سلام علیکم آج سمیہ افرائیم نام کی لڑکی کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ حادثہ بڑا ہی اندونہ اور دلشکن ہے اور اس لڑکی کے تعلق سے میں یہ بولتے ہیں کچھ 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 نہیں رہا کہ بہترین لڑکی تھی عالی تعلیمی افتہ لڑکی تھی اور ہمارے جانعہ دارو فوقان سید آباد کی طالبہ رہ چکی ہیں لڑکی اور ہمارے سالانہ اجلاس میں ان کی تقریر سے جتنے حاضرین تب سب نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا ایسی لڑکی کسی خیمت پر یہ ہمارا یقان ہے کہ ایسی لڑکی یقیناً کبھی فاسی نہیں لے گی اس کے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہے اور یہ پہلے سے ہی محسوس ہورا تھا کہ یہ لوگ حریص اس طرح کے لوگ ہیں اس کے جس سسرال والے تھے تو لہٰذا ہم تمام افراد کے حکومت تلنگانہ سے اور فائکمہ پولیس سے گزاریش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ایسے افراد کو کیفرے کردہ تک پہنچا جائے تاکہ آئندہ کسی ایسی دوسری لڑکی کا حادثہ نہ ہو اور اس ایسے غم کے دکھ کے موقع میں ہم میں اور میرے تمام جامعہ کے ساتھی طلبہ ساتھ زیادت سب ہمارے اس لڑکی کے جانا لوہ حیقین کے غم شریک ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بچی کو اللہ تعالیٰ جنت و دو جگہت عطا کرے اور اس کے کناہ کو معاف کرے اور اس کے لئے اعلیٰ درجہ عطا کرے اور ان کے ساتھ جو ظلم کی ہے وہ ظالمین کو کیفرے کردار تک پہنچانے تک ہم کو صبر نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کرتے رہے کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ ایسی عرکت کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو اس بات کے ساتھ میں لڑکی کے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ صبر کریں اپنے والدہ سے بھی کہیں کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یہ حادثہ جو ہو چکا ہے ایسے پھر اس طرح کا حادثہ کا عیادہ ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں نہ ہو اللہ ہم سب کو جو نیک عمل کرنے کی طور پر بتا فرمائے گا یہاں پر جو ہے اس حلقے کے ذمہ دار جناب عبید صاحب جو شہری جمعیت میں رکن عاملہ ہے وہ بھی موجود ہے یہ لڑکی کے بھائی ہے اور اس حلقے کے تمام نوجوان موجود ہیں اور جو ہمارے کو جو اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارا جو ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ لڑکی جو ہے سوسائٹ نئی کی ہوگی اور آپ تمام سے لیے گزاری سے کہ آپ جو ہے ان کے جو ہے نا خاندان کے ہر فرد کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ